بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو ہم لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہے میرے بھائی ہم اپنا ادھر سے رزق کماتے ہیں پاکستان بھیجتے ہیں ہمارے گھروں کے نظام چلتے ہیں ہمارا نظام زندگی سعودی عرب کی کمائی سے چلتا ہے میں خود بھائی سعودی عرب میں مقیم ہوں میں خود ادھر سے پیسے کماتا ہوں اپنے گھر بھیجتا ہوں اور اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں میرے بھائی سعودی عرب کی کمائی سے تو کچھ میرے پاکستانی بھائی ایسے بھی ہیں جو ادھر بھی ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سب پاکستانی بھائیوں کو شرمندگی ہوتی ہے میرے بھائی پاکستان میں آپ نے ایک شور سنا ہوگا اٹا چور چینی چور تو ادھر ریاض میں بھی یہ اٹا چوری ان کو بولیں گے اور کیا بولیں گے دیکھ ریاض کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ دکھائی تھی پاکستانی کو جن کو ریسٹ کر لیا گیا ہے تو وہ بھی بڑے کیس جو توڑے تھے آٹے کے ان میں سے چھوٹے بنا رہے تھے بغیر کسی سیفٹی کے میرے بھائی تو یہ جدہ کی ویڈیو ہے جی یہ دوسری میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ جدہ میں یہ بھی پاکستانی ہے ان کی شکلیں بتا رہی ہیں ان کے ڈریس کپڑے بتا رہی ہیں یہ پاکستانی ہے آپ دیکھنے وزارت تیارت نے کاروائی کی ہے ادھر ان لوگوں نے پانچ سے چھے ٹن جو کہ بہت بڑا زخیرہ ہے چھوٹے کیس بنا رہے تھے یا ایک کلو دو کلو کی پیکنگ کر رہے تھے ظاہری سی بات ہے بڑے کیس میں سے آپ چھوٹے کیس کی پیکنگ کریں گے اور اتنا زیادہ سٹاک کریں گے تو اس کو بعد میں چھوٹی پیکنگ میں بنا کر مارکٹوں میں سیل کریں گے تو بھائی وہ مہنگا مکے گا آپ کو منافع تو ہوگا لیکن یہ زخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے جو کہ قنونن جرم ہے اور اخلاقن بھی جرم ہے تو ایسے پاکستانیوں کے کام جن کی وجہ سے سب پاکستانیوں کو شرمدگی ہوتی ہے ان کو شرمان چاہیے ظاہری سی بات ہے اب یہ پکڑے گئے ہیں اب ان کو جیل میں رکھیں گے قنونن کاروائی کی جائے گی اور ان کو جرمانہ وغیرہ جو ہے وہ کیا جائے گا تو وزارت تجارت وزارت صحت والے وہ بھائی نہیں چھوڑتے ایسے کسی بھی یہ پاکستان نہیں ہے میرے بھائی یہ سعودی عرب ہے کہ وہاں آپ نے اٹھا سٹاک کر لیا اور چینی سٹاک کر لیا اور بعد میں آپ نے ایسے بادبوت سنا دیا اور کوئی وکیل وغیرہ کر لیا اور اپنی جان چھوڑا لی یا کچھ دے کر جان چھوڑا لی تو ادھر یہ سعودی عرب ہے بھائی ادھر قنونی کاروائی پوری ہوتی ہے تو ایسے پاکستانیوں کے ایسے بےہودہ قسم کے کام سے سب پاکستانیوں کو شرمدگی ہوتی ہے اور یہ ویڈیو جو کوئی بھی سعودی دیکھے گا وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچے گا وہ ہم کو جب بھی پاکستانیوں کو دیکھے گا تو وہ یہی بولے گا اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار یہ بہت دو نمبر کام کرتے ہیں تو بھائی اور بہت سے ملکوں کے افراد ادھر بدنام ہیں تو پاکستان کو اور مت بدنام کرو خدا کا نام ہے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کچھ برا بھی مت کرو